کہتے ہیں ہر ہار سے کچھ نہ کچھ سبق ملتا ہے سیکھنے کو ملتا ہے مگر ایسی ہار سے سبق زیادہ نہیں ملتا ہے بلکہ آپ پشمانی بٹوڑتے ہیں انبارسمنٹ بٹوڑتے ہیں چوتھی رینگ ٹیم پاکستان ورسز باروی رینگ ٹیم زمبابوے آپ کا ہارنا بنتا ہی نہیں تھا مگر اس لیے آپ ہارتے ہیں کیونکہ آپ ہارنے سے ڈرتے ہیں اور سارے سسٹم کو آپ ہائی جیک کر لیتے ہیں سارے سسٹم پر پریشر کر دیتے ہیں کیونکہ جو بڑی پکچر ہے اور جو سمجھائی جاتی ہے ایک چیز بار بار ہیمر کیا جاتا ہے پوائنٹ کے بھائی دیکھنا ہارنا کہیں جانا ہارنا نہیں ہے ہم نے اپنی بیس ٹیم کھلانی ہے اور بیس ٹیم آپ کی جو ہے وہ بھی لڑکڑا جاتی ہے کیونکہ پریشر ایک طرح سے کریٹ ہو جاتا ہے جب آپ زمبابوے کے خلاف کھیلتے ہیں کیونکہ زیادہ گین کرنے کی چیز ہی نہیں ہے ص امبارسمنٹ ملے گی اور یہ ایک ڈاک مومنٹ ہے کلیرلی اور اس کی جواب تلبی ہونی چاہیے کیونکہ جو دو چار نئے پلیئرز بھی کھیلے ہیں وہ ہمارا ریفلیکشن دکھتا ہے فرس کلاس کرکٹ کا کیونکہ بے تکی سی رننگ بے تکی شاٹ میکنگ اوور کانفیڈنس کی بھی جھلکی پریشر کی بھی جھلکیاں نظر آئیں اور خامخواہ سے یہ میچ ہاتھ سے نکل گیا دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کو ایسے جھٹکے نہ لگ ایک پوری ہماری کرکٹ کی انڈسٹری ہے جو پاکستان کو بیک کرتی ہے آپ سوچیں کہ سپانسرز کا کیا حل ہوتا ہے آپ سوچیں کہ فینز کا کیا حل ہوتا ہے پاکستانی پلیئرز کو جواب دینا ہے کیا بے تکی سی شاٹس کھیل رہے تھے نہ کوئی پارٹنرشپ نہ کوئی ٹیکنیک مزربانی ایک ہی ان کا کالیٹی کا بولر تھا اور اگر آپ اس کا ری پلی دیکھیں گے میچ کا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پاکستان کی بیٹنگ مزربانی کے سپل کے خلاف کتنی آرڈنری لگ رہی تھی سو ٹیکنیکل بھی غلطیاں ہیں مگر یہاں سے بہت کمزوری ہیں اور ایک طرح سے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ریبٹ جو ہے نا جب وہ سڑک پر چلتے چلتے گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے سامنے آ جاتا ہے نا تو فریز ہو جاتا ہے کہ بس اب تو میرا بچنا ناممکن ہے کچھ ایسے ہی لگ رہی تھی پاکستان کی ٹیم کہ جیسے ریبٹ ہیڈ لائٹس کے سامنے پھس گیا ہو ڈیزاسٹر ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایکسیڈ مجھ نہیں آرہی ہے کہ اس پہ تفسرہ کیا جائے اس پہ غصہ کیا جائے تو کتنا غصہ کیا جائے کیونکہ کلیرلی ایک بہت بڑا ڈارک مومنٹ ہے ہماری کرکٹ کی ہیسٹری میں